جیسا کہ بہت سے یہاں ہمارے کلیکز نے دوہزار اٹھارہ انیس کے بجٹ میں پر بات کی سر میں بھی چند تجاویز کی بات کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں تنقید برائے تنقید کی بجائے جو تجاویز ہیں ان کی بات کروں تاکہ اگر اس بجٹ میں نہیں تو کم سے کم اگلے بجٹ میں تو ان پر عمل درامت کیا جائے سر سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ہمیں جس طرح بھی اس حکومت نے اور اس اسیمبلی نے یہ چھٹا بجٹ پاش کیا سر اس کو بھی ضرور دیکھنا پڑے گا اور میرے اطلاع کے مطابق جو میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کی یہ پہلی اسیمبلی ہے جس نے چھے بجٹ سالانہ بجٹ دیئے اور منتخب اسیمبلی سر دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ ایک اور بجٹ جو کہ خسارے کا بجٹ ہے تو سر ضرور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کتنے بجٹ خسارے کے بجٹ آتے رہیں گے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ منسٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں کاروباری شخصیت ہیں جو ہمارے دوسری منسٹر صاحب ہیں ملتا اس ملتا وہ بھی کاروباری شخص ہیں جب ہم گھر کا بجٹ بناتے ہیں پروجیکس کا بجٹ بناتے ہیں اداروں کا بجٹ بناتے ہیں تو وہ خسارے کے بجٹ نہیں ہوتا لیکن جب اپنے ملک کا اپنی قوم کے لیے کوئی بجٹ بناتے ہیں تو آخر ہر بجٹ وہ خسارے کا کیوں ہو جاتا ہے صاحب میری سمجھ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے ادارے میں اپنے گھر میں جو خرچہ کرتے ہیں وہ اپنی جیب کے برابر کرتے ہیں میں سنتا آیا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں لیکن جب ملک کی بات ہوتی ہے تو شاید ایسا نہیں ہے چونکہ ہمارے اخراجات قطعی طور پر پورے نہیں ہو رہے اور شاید ان میں کمی بھی کہنے کی حد تک تو ہو حقائق میں نہ ہو جو فگرز ہم دیکھتے رہے اب سر جو بجٹ تقریر ہے میں کوشش کروں گا کہ ٹودہ پوائنٹ اور ذرا سیدھا سیدھا چلوں صرف میں اپنی بات کروں گا میں کسی اور کا نہیں کہتا سر یہ بجٹ سپیچ میرے سامنے ہیں اس پہ پیج نمبر آٹھ میں کمپنیوں کی ریجسٹریشن کے بارے میں کہا گیا کہ اس سال دوہزار اٹھارہ تک آٹھ ہزار تین سو انچاس نئی کمپنیاں ریجسٹر کی گئیں جب کہ پچھلے سال یہ دطاعت پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ سی تھی بڑی اچھی بات سر کیا نئی کمپنیاں ریجسٹر ہونے کا مقصد یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کاروبار بڑھ رہا ہے ملک میں کمپنیاں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں کتائی طور پر نہیں سر جب ہم دیکھتے ہیں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کاروبار سکڑ رہے ہیں لوگوں کے روزگار کم ہو رہے ہیں دوسری طرف سر اسی کے ساتھ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے نیکسٹ نمبر نمبر نائنٹین سی پیک سے ریلیٹڈ ہم سر بہت ہمیں چاہیے بھی ہے کہ جب بھی سی پیک کی بات ہو تو بہت سمل کر اور بالخصوص اچھے الفاظوں کا استعمال کریں سر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو نمبر نائنٹین ہے پیج نمبر ایٹ میں سر آپ سی پیک میں انفرسٹرکچر کی مد میں اور بالخصوص جو اس سی پیک کے حوالے سے جو کمپنیاں یہاں پر کام کرنے والی آ رہی ہیں ان کو ضرور کسی نہ کسی بریکٹ میں رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ ایک دہائی کے بعد پھر ہمیں خیال آئے کہ ان کمپنیوں کو ہم نے وہ مرات دے دی کہ جن سے ہماری لوکل انڈسٹریز ہماری لوکل کمپنیاں بہت پیچھے چلی گئی سر نیکسٹ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ بجٹ ہمیشہ آزاد و شمار کی بات اس میں کی جاتی ہے اس بجٹ میں بھی یہ علیدہ بات ہے سر کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد و شمار ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سر یہ چونکہ خسارے کا بجٹ ہے اور اس کے آزاد و شمار ہمارے لیے وہ ایک اچھی حصیت رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے سر ایک بجٹ جو ہم نے پچھلا بنایا دو ازا ستارہ اٹھارہ تھا اس پہ بھی ہم آزاد و شمار لے کر چلے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی سر کہ ہمارے مجموعی اندرونی وسائل اس کا اور ہم نے جو اٹھتیس تین ہزار آٹھ سو پچیس ارب روپے کی بات کی تھی لیکن اس کو نظر و شان سانی شدہ بھی ہم نے کر لیا تین ہزار پانچ سو چوالیس ارب روپے سر یہ سات پرسنٹ اس میں کمی آئی کیا ایسا تو نہیں کہ جو دو ہزار اٹھارہ انیس کا بجٹ ہے اس میں بھی جو آزاد و شمار ہم لے کر چلے جو ہم ٹارگٹ سیکٹ کریں اگر ہم اس کو اچیو نہ کر سکے ان ٹارگٹ کو تو پھر آنے والے وقت میں مشکلات بڑھتی رہیں گی ٹھیک سر تو یہاں ایکنومک ریفارمز پیکج کی بات کی گئی بہت اچھی بات ہے سر ایکنومک ریفارمز میں جو ٹیکس ہمارے ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں ان کو تو ضرور مراد دینی چاہیے اور دینی بھی چاہیے اچھی بات ہے سر پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بیس اکیس کروڑ کی عبادی ہے اور ان میں چند لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دینے والے ہیں سر میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آخر کیوں ستر سال میں ہم کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکے کہ جس سے ہمارے تمام لوگ جو کاروبار کرتے ہیں بالخصوص اور جو ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ کتائی طور پر ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے جب ہم بات کرتے ہیں ایف بی آر کی ایف بی آر کے افسران میری نظر میں بہت قابل افسر ہیں جب بھی ہم ملاقات کرتے ہیں جب بھی ہم ان کی باتیں سنتے ہیں بہت اچھے اچھے پروگرامز وہ لے کر آتے ہیں لیکن عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا پچھلے ستر سالوں میں اس پر ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا میں دوسری طرف جب دیکھتا ہوں ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں کہ ہر اس شخص سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے کہ جو شاید ٹیکس کے زمرے میں نہ آتا ہو جس میں میری ایک گزارش تھی جو کہ کسی وجہ سے پتہ نہیں بنسطر صاحب چرے گئے ہیں مانی جائے یا نہ مانی جائے مانی جائے